اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عاطف نظیر و آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل کیئر ٹی وی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو نوٹفیکیشنز بروقت موصول ہوتی رہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے یوریکیسٹ کے حوالے سے بات کی تھی کہ یوریکیسٹ کیا ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم دس ایسی خوراکوں کا ذکر کریں گے جو یوریکیسٹ کے لئے بہت مفید ہیں اس میں پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں پانی زیادہ پانی پینہ ناظرین انسانی جسم میں یوریکیسٹ کا دو تہائی حصہ گردوں کے ذریعے خارج ہوتا ہے لہذا زیادہ پانی پینے سے پشاب کی پی اچھ ویلیو کو تقریباً چھ اشاریہ تین سے چھ اشاریہ آٹھ پر رکھنے میں مدد مل سکتی ہے دوسرے نمبر پہ ہے زیتون کا تیل یعنی اولیف آئل ناظرینوں نے وائل میں انٹی آکسیڈنس ہوتے ہیں تو زیادہ مقدار میں انٹی آکسیڈنس موجود ہونے کی وجہ سے یہ یوریکیسٹ کی سطح کو کم کرتا ہے تیسری نمبر پہ ہے سیب کا سرکہ سیب کا سرکہ ہائی یوریکیسٹ کو کنٹرول کرنے میں بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے سیب کے سرکے میں انٹی آکسیڈنس اور انٹی انفلمیٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں جو جسم میں یوریکیسٹ کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں یہ خون میں پی اچھ کی سطح کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے ناظرین چوتھے پائنٹ پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا ہم انٹی آکسیڈنس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں ایک مادہ جیسے کہ ویٹامین بی سی جو جسم کے نقصان دے ایکسیڈائزنگ ایجنٹس کو ہٹاتا ہے یہ ویٹامین انٹی آکسیڈنس ہوتے ہیں اب ہم جاتے ہیں چوتھے نمبر پہ ایسی خوراکے جو کہ ویٹامین سی سے برپور ہیں اس میں جسے کہ مالٹا، لیمو، اس میں ویٹامین سی زیادہ ہوتا ہے اور یہ آپ کے ہیلڈی یوریکیسٹ کو برقرار رکھتا ہے پانچے نمبر پہ ہم بات کریں گے گرین ٹی یعنی سبس چائے پینے سے خون میں ہائپر یوریسیمیا کے بننے کے چانسز کم ہوتے ہیں اور گاؤٹی اٹرائٹس کو بننے سے روکتا ہے چٹے نمبر پہ کافی کافی پینے سے آپ کا یوریکیسٹ کنٹرول لے گا اور گاؤٹ نہیں بنے گا اور جسم سے یوریکیسٹ کی اخراج میں مدد کرتا ہے ساتوے نمبر پہ ہے چیریز جوس پریش چیریز یا اس کا جوس پینے سے بھی یوریکیسٹ کنٹرول میں رہتا ہے اس کی سطح کو کم کرتا ہے آٹوے نمبر پہ ہے رائس وائٹ رائس جس کو ہم سفید چاول بھی کہتے ہیں یہ بھی یوریکیسٹ دوست ہے ایک ریسرچ کے مطابق یہ یوریکیسٹ کے لیول کو کم کرتا ہے نمبر پہ ہم بات کریں گے کیریٹ جوس کے بارے میں پریش گاجر کا جوس اور اس کے ساتھ لیمو کا جوس ملا کر پی لیں یہ یوریکیسٹ کو کم کرے گا اس میں بھی انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں ویٹیمن اے ہوتا ہے اور فائبر جو کہ یوریکیسٹ سے بنے ہوئے نقصان کو کم کرے گا ناظرین اب ہم آتے ہیں دسویں جو ہمارا فوڈ ہے اس میں لو فیٹ ڈیری یعنی کم چکنائی والا دودھ اگر آپ کو گاؤٹ یا ارترائٹس ہے تو کیا آپ دودھ پینا چاہیں گے تو آپ ایک اچھے ٹنڈے گلاس سے لطفندوز ہو سکتے ہیں در حقیقت ارترائٹس فاؤنڈیشن کے مطابق علیات سے پتہ چلتا ہے کہ کم چکنائی والا دودھ نہ صرف آپ کے یوریکیسٹ کی سطح کو کم کرے گا اور گاؤٹ کے بڑھنے کا خطرہ بھی کم کرے گا بلکہ آپ کے پیشاب میں یوریکیسٹ کے اخراج کو بھی فروغ دے گا ناظرین یہ تھی وہ دس خوراکے جو آپ کے یوریکیسٹ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں انشاءاللہ ہم ایک نئی موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سب تک کے لئے اللہ حافظ